وہ ایک گناہگار بنی اسرائیل کی اس کی کہانی موجود ہے کہ وہ آیا اور نیکوکار سے اس نے کوئی بات کی تو اس نے اس کو جھٹک دیا اور وہ اتنا نیکوکار تھا جب وہ چلتا تھا تو بادل اس کے اوپر سایا کرتا تھا اللہ نے اس کو اتنا نوازہ ہوا تھا لیکن گناہگار کو دیکھ کر کہ اس کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہو اس نے کہا میرے سے بات نہ کر پیچھے اٹھ جا اللہ اکبر تو وہ بچارہ بڑا رویا کہ مالک میں اتنا گناہگار ہوں کہ تیرے پاک بندے مجھے اپنے پاس بٹھانے کے لئے بھی تیار نہیں دل ٹوٹا شکستنگی پیدا ہوئی کہا لیکن مالک تیری مرضی اور واپس پلٹا لیکن جب واپس پلٹا تو وہ بادل کا سایا جو اس نیکوکار پہ ہوتا وہ سایا اس گناہگار کے سر پہ آئی تو وہ کرم نوازی جس پہ فرما دے اس کے سارے بندے ہیں تو اللہ کو جو ہے وہ تکبر کی نیکی نہیں وہ گناہ جس کے بعد اجس پیدا ہو تو اللہ کو وہ پسند ہے وہ گناہ جس کے بعد توبہ کے جذبات اوپرے ہیں بندے کو شرمندگی کا احساس ہو تو مت ایسے بنیں کہ چار نماز میں پڑھ لیں تو سب بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جائیں تھوڑا سا کام کر لیں صدقہ و خیرات کر لیں تو باقی مالداروں کو حقیر جاننے لگیں آپ کو دین کے کام کی توفیق مل گئی ہے تو آپ دین کے ٹھیکے دار بن کے بیٹھ جائیں کہ میں اتنا بڑا جلسہ کروایا ہے اب میرے علاوہ تو کوئی یہاں مسلمان نہیں رہتا میں ہی سب سے بڑا عاشق رسول اور میں ہی سب سے بڑا مسلمان ہوں نہ ایسا نہ کیجئے اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ نے لوگوں کو دعوت دی پتہ نہیں کس آنے والے پہ کتنا کرم ہوا ہے یہ تو ان کی رحمتیں ہیں جس پہ جیسے چاہیں برس جائیں ہم کو ٹھیکے دار تھوڑے ہیں ہم تو نوکری کرنے والے ہیں ہم تو جوتے اٹھانے والے ہیں ہم تو جوتے ہم تو جوتے